اسلام علیکم میں ہینا نا صاحب کو اپنے چینل بیوٹری ڈرکز پر ویلکم کرتی ہوں آج میں ریویو دے رہی ہوں کیوٹ پلس وائٹ سیریز کی نائٹ ٹیم کے بارے میں یہ 50 امیل کی باٹل 350 روپیز میں آسانی سے بازار میں مل جاتی ہے یہ کریم لازٹ 3 منٹ سے میں یوز کر رہی ہوں یہ الموسٹ انڈ ہونے والی ہے یہ کریم دوسری سٹیوڈائٹس نائٹ کریم کی طرح نہیں ہے یہ 7 دن میں رنگ گورا بلکل نہیں کرتی اسے آپ کو regular use کرنا پڑتا ہے desired complexion حاصل کرنے کے لیے بات کی جائے consistency کی تو یہ آسانی سے skin میں absorb ہو جاتی ہے کسی بھی نائٹ کریم کو لگانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی crystal layer اپنی skin پر apply کر لی جائے اس کو رگر رگر تا absorb نہ کر آیا جائے اگر آپ اس کو daily رات کو use کریں گے تو آپ کو within a month لگے گا آپ کی complexion improve کر گئی ہے اس ہاتھ پر اور اس ہاتھ پر آپ کو بازیہ فرق نظر آ سکتا ہے اس پر میں نے cream apply کی ہے جب آپ regular 2 ماہ یا 1 ماہ یہ cream استعمال کریں گے تو آپ کی complexion improve کرے گی لیکن یہ بہت زیادہ whitening effect نہیں دیتی ہے skin glow کرے گی لیکن رنگ صاف ہوگا لیکن وہ جو دوسری creams ہوتی ہیں جو steroids والی ساتھ دن میں گورا رنگ کرنے والی creamیں دعویٰ کرتی ہیں یہ بیسی cream نہیں ہے اور یہ ہمارے skin کو نقصان بھی نہیں پہنچاتی ہے اس cream کو میں اپنے ہاتھوں پاؤں پر بھی استعمال کرتی ہوں اور یہ بہت اچھی ہے اس کی خوشبو بھی بہت اچھی ہے اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں نے اس میں جینسن کا ایک injection کمپلیکشن ایڈ کیا ہے اور تین وائٹننگ کیپسولز تاکہ مجھے ڈیزائیڈ کمپلیکشن جو ہے وہ حاصل ہو جائے میں اس cream کو لازمی آپ لوگوں کو ریکمنڈ کروں گی کیونکہ اس کے کوئی بھی سائیڈ افیکٹس نہیں ہیں اگر آپ لوگ یہ cream استعمال کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں لازمی مجھے بتائیں کہ یہ کیسی cream ہے میں نے تو اس کو استعمال کیا اور میں تو اس کے کر رہی ہوں مجھے بہت اچھا ریزلٹ ملا ہے تو میں لازمی اپنے تمام دوستوں کو یہ ریکمنڈ کروں گی کہ یہ نائٹ کریم لازمی استعمال کریں جن لوگ سکن ڈرائی ہے یا آئیلی ہے وہ لوگ اس cream کو استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ میری آئیلی سکن ہے مجھے اس کے کوئی سائیڈ افیکٹس نظر نہیں آئے ہیں تو یہ پاکٹ فرنڈلی بھی ہے لازمی اس cream کو یوز کریے گا اور اپنا پرسنل ایکسپیرینس میرے ساتھ ضرور شیئر کریے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ